بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو ہاورڈ اکیڈمی آج کے اس سیشن میں ہم نے بات کرنی ہے سینئر آڈیٹر ریزلٹ اناؤنس ہوا تھا اور اس پہ ہم نے کافی دیر ویٹ کیا اور ہمارا جو بیشتہ سینئر آڈیٹر کی انٹرویو کی پریپیریشن کے مطالق ہم نے کافی ہولڈ پہ رکھا ہوا تھا تا کہ ہمارے میکسیمم سٹوڈنٹس جن کا ایسپیڈنس جن کا ریزلٹ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا ان کا ریزلٹ اناؤنس ہو جائے اور کلیریفکیشن آ جائے کہ کئی سارے لوگ پوچھ رہے تھے ہمارے پر تو اچھا ہوا ہے اور ہمیں کورس جوائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو ہم نے ہم کو یہی مشورہ دیا تھا کہ جب تک ریزلٹ آپ کو کنفرم نہیں ہو جاتا تب تک آپ اپنے ریزلٹ کا ویٹ کریں اور پھر آپ جوائن کریں کورس کو تو باقی سارا انٹرویوز کرواؤں گا آپ کو انٹرویو کے مطالق پہلے بھی میں ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ نے کس طریقے سے موف کرنا ہے آپ بھلے کسی اکیڈنی کو جوائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے ہم آپ کو گائیڈ لائن مہیا کریں گے اور آن لائن کلاسز اس طریقے سے مہیا کریں گے کہ آپ کو کہیں ٹریول نہ کرنا بڑے دوسرا نمبر پہ جو کوسٹن سے کافی سارے لوگوں کے جو کہ میں نے اس سے ایکسٹریکٹ کیا کہ کنفیزن ہے کیا ان فیکٹ آپ کسی بھی بڑی اکیڈمی جن کے بڑے نام ہے نوہ ہے وٹس ویبر ہے جہاں پہ بھی جائیں آپ انٹرویو کے سیشن کرنے سے آپ کی انٹرویو کی تیاری کبھی نہیں ہوگی انٹرویو آپ اس کے ورڈ پہ اگر گوھر کریں انٹر اندر کی بات ہے ویو آپ کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے یا آپ کے اندرونی جلک کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو آپ کے اندر کی جلک پیکٹس سے ٹھیک نہیں ہو سکتی آپ نے اپنے اندر کی جو چیزیں ہیں آپ کی اپنی جو پرسنیلٹی ہے اس کو خود آپ نے ٹھیک کرنا ہے اس کو بہتر کرنا ہے جو ریکوائیڈ سٹینڈر ہے ایک آفیسر لیول پہ فیڈل پبلک سرویس کمیشن کی جو کمیٹی جو بورڈ آپ کا انٹرویویو بورڈ ہوتا ہے وہ جو آپ میں چاہتا ہے وہ آپ میں موجود ہو اگر موجود نہیں بھی تو آپ کس طریقے سے اس کو آپ نے اندر کریئیڈ کر سکتے ہیں تو یہ سب سے بڑا ایک ملینئر کوئسٹن ہے جس کو آپ نے اڈریس کرنا ہے through whole of the process اور luckily اور unluckily دونوں چیزوں سے unluckily اس لیے کہوں گا کہ ایک بڑا آپ کا یہ ایک بیچ ہے جس کا ہر ایک سٹیپ کرنے کے لیے فیڈل گورنمنٹ کو کافی برڈن ہوتا ہے اور پراسیس کافی ڈیلے ہوتا ہے ادر وائز بھی فپسٹ کا پراسیس ڈیلے تھوڑا سلو ہوتا ہے تو جب ایک ہزار سات سیٹیں ہیں اور اس کے لیے پراسیسنگ ہو رہی ہے تو اس کے لیے اور بھی ان پر بڈن بڑھ جاتا ہے جب بڈن بڑھتا ہے تو اس میں ان کے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا تو یہ ہے unluckی بات اور لکی بات یہ ہے کہ آپ کو ہر سٹیپ پر ٹائم مل جاتا ہے آپ کو اپنے تیاری کے لیے بھی اچھا موقع مل جاتا ہے اور الحمدللہ ہارورڈ اکیڈمی بڑی پراؤڈ ہے یہ اناؤنس کرتے ہوئے کہ ہم ہمارے سٹوڈنٹس جو تھے ہمارا پہلا بہت تحسین اور آڈیٹر کا جس سے ہم نے انیشیئٹ کیا اور ہم نے ایک آسان پلیٹ فارم مہیا کیا اور الحمدللہ رسپانس بھی لوگوں کا بہت اچھا رہا بہت اچھے ہمارے سٹوڈنٹس بھی ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ بھی کیا رسپانڈ بھی کیا اور ہمیشہ جو ہے ہماری کوشش اس کو انہوں نے سپورٹ کیا اور اچھے طریقے سے انہوں نے ایبزارب کیا آپ لوگوں نے جنہیں کوالیفائی کیا ہم نے صرف اور صرف ایک تھوڑی سی گائیڈلائن مہیا کی ہم کوئی پرفیکٹ نہیں ہے ہر انسان میں کچھ ہوتی ہیں ایک دیفیشنسز ہوتی ہیں اس کے باوجود ہم نے پرپر آپ کو گائیڈلائن مہیا کرنے کی کوشش کی اور کریڈٹ گوز ٹو بوت اف ڈی سائیڈز ایک تو ہم نے آپ لوگوں کو فیچرز بتایا کہ اس طریقے سے موو کرنا ہے اس کے باوجود جن لوگوں نے کوالیفائی کیا انہوں نے وہ چیزیں ایبزارب کی اور انہوں نے اپنے اینڈ پر اچھی کوشش کی جس کے نتیجہ ان کے سکسس ہے تو یہ سکسس جو ہے ون وے نہیں ہے مطلب ایک ہماری کوشش سے سکسس نہیں ہے اور صرف آپ جو ہمارے سٹوڈنٹ ہیں ان کی ایک سائیڈ دیفنیٹلی ان کا مین پارٹ ہے ایک سٹوڈنٹ کے بہت زیادہ اچھی تیاری ہو اگزیم میں جائے اور وہ ادھر جا کے صحیح طریقے سے پیپر کو اٹم نہ کرے تو بھلے جتنی بھی اچھی آپ کو کوچنگ ہوئی ہو جتنا بھی اچھا پلیٹ فارم آپ کو مہیا ہوا ہو تو آپ اس کو کوالیفائی نہیں کر سکتے جب تک آپ دونوں ایک پیج پہ نہیں ہوتے جو چیز جس طریقے سے پڑھائی جا رہی اسی طریقے سے اس کو ابزار کیا جائے اسی طریقے سے پیپر میں جا کے اور اپنی جو آپ کے نیرز ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہوئے آپ جو صحیح طریقے سے پیپر اٹم کرتے ہیں تب ہی آپ پاس ہو سکتے ہیں ایف پی ایس سی جیسے کہ میں پہلے بھی بارہا اور ہر دوسرے لیکچر میں بھی آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہوں کہ ایف پی ایس سی میریٹ بیسٹ ہے آپ کی کوئی نہ کوئی گلتی ہو جاتی ہے جب آپ کوالیفائی نہیں کرتے آپ کی ڈائریکشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتی تیاری کی جو آپ کو پرابلم آتی ہے تو اب ہمارے سٹوڈنٹس کو بھی اس چیز پر یقین آ گیا ہوگا جب آپ اچھے طریقے سے کنسیپچول تیاری کرتے ہیں تو ایف پی ایس سی کا پیپر اتنا آؤٹ آف روٹ نہیں جاتا جس طریقے سے پجاب پبلک سرویس کمیشن کا پیپر ہوتا ہے وہ تھوڑا ٹف ہوتا ہے اور فیڈل پبلک سرویس کمیشن کا جو پیپر ہوتا ہے وہ ریشنل ہوتا ہے جو آپ کے سیلیبس میں سے چیزیں اٹھائی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ آسان بھی نہیں ہوتا لیکن جنہوں نے تھارو لی کنسیپچول تیاری کی ہوتی ہے تو وہ کلیر کر لیتے ہیں اور الحمدللہ پانچ سو سے زیادہ ہمارے سٹوڈنٹس تھے 300 پلس جو ہیں انہوں نے ریٹن ٹیسٹ سکریننگ ٹیسٹ کوالیفائی کر لیا ہے اور اب اس ٹیسٹ کے بہت کم چانس ہے کہ اس کا ڈسکریپٹیو ٹیسٹ ہو کیونکہ اگر ڈسکریپٹیو ٹیسٹ انٹرن نہیں چھوڑیں گے ہم ہر ایریا کو ٹچ کریں گے اور اس پہ بھی میں آپ کو بات ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں ہمارا جو کوس ہوگا یہ کس طریقے سے انفولڈ ہوگا سب سے پہلے آپ کو اس چیز کا پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی پرسنیلٹی ہم نے اس کو گروم کرنا ہے دوسرے نمبر پہ جو مین ایریا ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ فیڈل پبلک سرویس کمیشن کا کمپوزیشن بورٹ سیم اس طرح کا ہی آپ کا یہ ایف پی ایس سی کے انٹرویوئنگ روم کی ہی تصدیر ہے اسی طریقے سے ہی آپ کا انٹرویو ہوگا اسی طریقے سے پینل ہوتا ہے تین ممبر ہو سکتے ہیں پانچ ممبر ہو سکتے ہیں یہ سی ایس ایس کا ایک بیچ بنا ہوا ہے جس کا پانچ ممبر ہیں نارمالی تین سے چار ممبر ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں فیڈل پبلک سرویس کمیشن کے اچھو تھا دیپارٹمنٹ کا ریپ ہوتا ہے جو دی جی ہو ڈیریکٹر اپوائنٹ کیا گیا ہو جس کو وہ بیٹھا ہوتا ہے ساتھ میں وہ اپنے فیلڈ کے کوششن کرتا ہے تو اس کی بڑا بیٹیج ہوتی ہے اس کی ریمارکس کی جو وہ لائک کرتا ہے لہذا تین ممبر ہوتے ہیں ایف پی ایس ای کے اور ایک سنگل جو ہوتا ہے وہ دیپارٹمنٹل ریپ جس کو دی آر کہتے ہیں تو وہ بیٹھا ہوتا ہے اس سب سے پہلے آپ نے کیا انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ان لوگوں کا کیا ریکوائیڈ سٹینڈر ہے تو ہم نے اس پہ بھی ورکنگ کی ہوئی ہے کہ جو انٹرڈوئنگ بورڈ ہوتا ہے اتھارٹی ہوتی ہے انڈیویڈویڈ ہوتا ہے وہ ایک کیا چیزیں تلاش کر رہا ہوتا ہے تو یہ مین ایریا ہے جس کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ کا confidence بیلڈ کرنا اور الحمدلی لیل میں آپ کو ایک آج ہم یہ سمجھیں کہ zero level سے ہم scratch سے start کر رہے ہیں اور آپ یہ confirm رکھیں کہ جتنے آپ کو tutorial پڑھائے جائیں آپ ان کو practically لیں صرف lecture سنیں اور اس پہ implement نہیں کر لیں کئی ساری چیزیں اپنی practice ہو سکتی ہے دوسرے لوگوں سے ملنا جل نہ ہو سکتا ہے تو ہم نے صرف practice session interview کو محدود نہیں کرنا ہم نے آپ knowledge build کرنا ہے آپ professional area senior auditor کی تیاری والا وہ ہم نے آپ کو available کرنا تاکہ اس کو revise کریں آپ professional area question پوچھے جائیں ان کے maximum آپ answer ہی اس کے لابہ ہم اسلام سوالات ڈالیں اسلام کے مطالق بیسک سوالات ہوتے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اگر اس طرح کوئی سوال نہ بھی پوچھا جائے جب آپ چیزیں learn کرتے ہیں تو آپ confidence build ہوتا ہے جتنا 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 آپ جتنا 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 آپ اس کو ایک جگہ پہ لے کر آتے ہیں اور جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں کسی کے سامنے تو آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں آپ کانسیپٹ ایک جگہ پہ گیدر نہیں کیے گئے تو آپ تھوڑے سی کنفیوز ہو جاتے ہلانکہ وہ چیزیں آپ ہو سکتا ہے کہ جو میمبر باقی بیٹھے ہوتے ایک تو پروفیشنل ہوتا ہے پروفیشنل کوسشن کیا گیا جو پروفیشنل ایریہ بندہ ہے وہ آپ سے بہتر جانتا ہوگا تو دوسرے ہیں ان کی اپنی ریلیونٹ یہ فیلڈ نہیں ہوگی تو وہ ہو سکتا ایک سیشن کریں گے اور ان کو ہائلائٹ کریں گے آپ کے کون سے ایریہ ہیں آپ کے چال چلن میں بات کرنے کے سٹائل میں اور بات کو سننے میں سمجھنے میں یہ سارے سارے میں آئیں گے انٹرویو کے جب تیاریم کروارے ہوں ہم بتائیں کہ جب آپ انٹرویو کے لی جائیں تو حسوس ہوگا کہ ان پہ آپ نے working کرنی ہوگی تو سینیر انٹرویو کا پریپیریشن ہمارا پہلے بھی بیچ سٹارٹ ہو چکا تھا اب دوبارہ ہم سیکنڈ بیچ آپ کہہ سکتے ہیں ان کی ریجسٹریشن ہو چکی بھی ہے اب جتنے بھی میکسیم لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے صفائی نہیں بیان کر سکتے کہ ہم کس طریقے سے تیاری کر رہے ہیں تاکہ کہ اور نہ جانا پڑے اور ایک ریتم کے ساتھ ہم ان کی فائنل سیلیکشن تک گائیڈ لائن دیتے رہے تو سینیر آڈیٹر کا ہم نے انٹرویو کے لیے بیچ سٹارٹ کیا ہے اس سارے ایشو پہ رنڈ آف ایسی بھی ٹاک پہ آپ کی اپنی رہ ہونی چاہیے اور وہ لاجکل ی جتنا پرفیکٹ اپنے آپ کو تیار کریں جتنا اچھا پرفارم کریں گے اتنے آپ کے اچھے مارک سنگے اور جتنے آپ اچھے مارک سنگے آپ کی پرموشن اتنی ہی ریپیڈ ہوگی جتنا آپ میریٹ بیس پہ اوپر آئیں گے تو اس لیے آپ نے اس کو لائٹ بھی نہیں لینا اور اتنا آپ اپنے اوپر ہی بھی نہیں کر لینا کہ آپ داری جائیں کہ انٹرویو کیا ہوتا ہے جتنی الحمدلللہ ہم گائیڈ لائن دیں گے اگر ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو جو ہمارا بیچ ہے سیکنڈ بیچ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کی تیاری ہوگی ہم نے اس کے جو کانفیڈنس بیلڈنگ لیول ہے سکائپ کے سیشن ہوگا جنرل نالیگ پہ ہم ورکنگ کریں گے پاکستان آفیر پاکستان سٹیڈی اور اسلام سٹیڈی پہ ہم فوکس کریں گے اور اسلام سیگمنٹ اور ہم ڈالیں گے مینرز کا ہم سیگمنٹ ڈالیں گے اور اس کے علاوہ پروفیشنل جو آپ سینئر آڈیٹر کا سیلیبس پار چکے اس کے مطالق اور اس کے علاوہ آڈیٹر کے مطالق آپ کو کچھ کامن کویسشن کے بھی ہم سیشن اس میں ایڈ کر دیں گے تو تھارول ہم جتنی یہ چیزیں انکلوڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو انٹرویو کے دن کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو آپ انٹرویو کی تیاری جب کہ ہم شروع کر رہے ہیں ہم اس لئے ریٹ کر رہے تھے کہ کسی کے لیسن زیادہ ہو جائیں رن لیا تھا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ ساری ساری ہوا میں ہیں کچھ اس طریقے سے پیٹرن ہوتا ہے لوگوں کا لیکن اگر وہ انلککلی کوالیفائی نہیں کر پائے تو ٹینشن لینے کی بلکل ضرورت نہیں ایک ایک پرگریشن بھی ملتی ہے دوسرے نمبر پہ ایک سیونٹین گریڈ آپ سینئر آڈیٹر کے طور پر سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ سیونٹین گریڈ کے لیے پھر آپ کو فوکس کرنا بڑے گا تو ساتھ میں سینئر آڈیٹر کی چونکہ یہ تھوڑا سا لنگ ٹرم میں ہے یہ بہت خورس ہے یہ جلدی اس کا تیس بھی ہوگا جلدی ریزارٹ ہو جائیں اور جو کالیف آئی ہوں تو سیلیکٹ ہو جائیں تو جنہوں نے سینئر آڈیٹر کے لیے اچھی تیاری کی تی میں ان کو ریکمین کروں گا کہ نیشنل سیمینگ آفیسر کے لیے لازمی اپلائی کریں اپنا ٹائم بھی ریفریش ہوتا رہے دوسرے نمبر پہ انٹرویو کے ساتھ تیاری کے ساتھ دوسرا بھی آپ کی کالیئر سکتے ہیں سٹارٹ ہو چکا جتنے بھی لوگ آپ لوگ اپڈیٹس چاہتے ہیں یا ہمارے گائی لائن یا پلیٹ فارم سے مطمئن ہیں یا آپ کسی کے فورس نہیں ہے یا یہ چیز نہیں ہے ہم سروس آپ کو بہت کم کسٹ پر ریفر کرتے ہیں اور جتنی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو گھر بیٹھے تاری چیزیں معییہ ہوتی ہیں جو سٹوڈنٹ ہیں گھر میں گھر نہیں جا سکتے بڑی اکیڈمی میں ہوسٹل بھی کریں زیادہ زیادہ لوگوں کو فائدہ بھی ہو اور اس کو ڈسکیشن میں پازیٹیو چیزیں بھی ڈالیں تو آپ لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور آن لائن کلاس اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اور ہمارا سل نمبر ہے 0 3 3 5 7 0 6 2 6 اور آج کی session میں میں صرف آپ کو اتنا ہی انٹیمیٹ کرنا تھا تھانکس فور اللہ آفیس